سیحت ایک عظیم دولت ہے زہنی صحت کے لئے اسی طرح توجہ ضروری ہے جس طرح جسمانی صحت کے لئے بلکہ بعض صورتوں میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جسمانی صحت کی طرح ماہرین نے زہنی صحت پر بھی خصوصی تحقیق کی ہے اور اس طرح وہ مفید باتیں سامنے آئی ہیں جو ہر صنف، عمر اور ماحول سے تعلق رکھنے والوں کے لئے رہنما ہے یہ رہنمای خصوصی طور پر نئی نسل کے لئے زیادہ مفید ہے جسے اپنی صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لئے ذہنی صحت کو یقینی بنانا چاہیے دماغ انسانی جسم کا سب سے ضروری حصہ ہے اور پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جس طرح جسم کے مختلف حصے بیمار ہو سکتے ہیں اسی طرح دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے جب کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو سب لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں اور فوراً علاج کے لئے دوڑ پڑتے ہیں لیکن جب کوئی شخص ذہنی طور پر بیمار ہو جائے تو ہم اس کی بیماری نہیں سمجھتے اور اس کو نظرانداز کر دیتے ہیں بیمار سے کوئی ہمدردی نہیں کرتے ہیں اور لوگوں سے مو چھپاتے پھرتے ہیں بیچارے مریض کو لانتان کرتے ہیں اس پر دستیاب سہولتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دس فیصد سے بھی کم لوگ جدید طریقہ علاج سے استفادہ کرتے ہیں اور بہت سے مریض بغیر علاج کے رہ جاتے ہیں خیالات اور ذہنی امراض کے بارے میں معاشرتی خوف ہیں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذہنی امراض بدروحوں کالے جادو چڑیلوں ستاروں باہر کی چیزوں ماضی میں غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کا علاج پیروں فقیروں جادوگروں اور سنیاسیوں کے پاس موجود ہے اور یہ ظالم لوگ سادہ لوہ مریض اور ان کے لوہاہقین کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے علاج سے مریض کو ماہر تک پہنچنے سے پہلے در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں اور بہت سارا قیمتی وقت اور سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں اور اعتبار کھو بیٹھتے ہیں علاج جتنی جلد شروع ہوگا شفاہ بھی اتنی ہی جلدی ہوگی اچھی صحت کے لئے جسمانی ذہنی معاشرتی اور روحانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے جسم ذہن آپس میں لازم و ملزوم ہے اگر ان میں سے کوئی ایک متاثر ہو جائے تو دوسرے کا متاثر ہونا لازمی ہے جس طرح جسم کے مختلف حصے بیمار ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح ذہن اور دماغ بیمار ہو سکتے ہیں اچھی دماغ اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنا ایک تاہیات عمل ہے اپنی ذات کا خیال رکھنا اپنی دماغی صحت کو برقرار رکھنے اس میں بہتری لانے کی قلید ہے اس سے مراد اپنی جسمانی جذباتی اور روحانی ضروریات کا خیال رکھنا ہے ہم میں سے اکثریت جسمانی فٹنس اور صحت پر بھرپور توجہ دیتے ہیں لیکن بہت کم افراد یہ جانتے ہیں کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی یقصہ توجہ اور اہمیت کی متقاضی ہے دماغ کے لئے تو کہا جاتا ہے کہ اسے استعمال کریں ورنہ آپ اسے گوا دیں گے ذہنی صحت برقرار رکھنے کے لئے وقتن فوقتن مختلف ذہنی مشقتوں میں مدد لینی چاہیے بلکہ اسی طرح جیسے جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لئے بقائدگی سے مختلف ورزشیں اور چہل قدمی کی جاتی ہے ان ذہنی مشقتوں کا نتیجہ بہت مضبط نکلتا ہے اور یہ دماغ کو صحت من اور با اختیار بناتی ہے جس کی وجہ سے جسم بھی فٹ رہتا ہے جس طرح پٹھوں کی مضبوطی اور نشنما کے لئے انہیں مناسب توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دماغ کو تازہ دم اور فٹ رکھنے کے لئے بھی اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے دماغ کا کارگردگی بہتر کرنے کے لئے ایک ہی مشق کو بار بار دھورایا جا سکتا ہے جس طرح پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لئے ویٹ لفٹنگ سے مدد لی جاتی ہے اور جب پٹھے ایک مخصوص وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو بتدریج ان میں اضافہ کیا جاتا ہے بلکہ اسی طرح ذہنی مشقتوں سے آسان لیول کو حل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ذہن پر زور پڑے وہ اسے حل کرنے کے قابل ہو سکے یہ آپ کے دماغ کی فطری نشو نما کی صلاحیت یا نئے چیلنجز کے جواب میں اس کی تبدیلی اور کارکردگی میں اضافہ کی صلاحیت پر مبنی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے والی ذہنی مشقتوں کا درست انتخاب دماغ کو طبیع طور پر تبدیل کر سکتا ہے جس طرح جسمانی سرگرمیاں جسم کو فٹ رکھتی ہیں اسی طرح ذہنی مشقتیں دماغ کو فٹ رکھ سکتی ہیں اب دنیا بھر میں لاکھوں افراد ذہنی صلاحیت میں اضافہ اور دماغ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ذہنی مشکوں کا سہارا لے رہے ہیں جسمانی سرگرمیاں اور ورزش مشکوں کے مقابلے میں دگنی ہونی چاہیے کیونکہ ان سے سانس کی رفتار اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کی جانب خون کا بہاہو بڑھتا ہے معمر افراد کے لیے بقائدگی سے چہل قدمی نہ صرف یادداش کو بہتر بناتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی ارتکاز برقرار رکھنے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کے لیے بھی بھرپور موثر ثابت ہوتی ہے متعدد تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ جسمانی سرگرمیاں دماغی کارکردگی بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے بقائدگی سے ورزش بھی آپ کو خود اعدمادی کو فروغ دینے اور آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے ورزش کرنے سے جسمانی اور دماغی صحت میں بڑی بہتری آتی ہے جسمانی صحت کے لیے غزائی توازن کے ساتھ ورزش بہت ضروری ہے دماغ کے متاثر کون کارکردگی کے لیے غزہ اور ورزش اہمیت رکھتی ہے جس طرح کاہلی اور بے عملی جسمانی ساتھ کو بے ڈول بنا دیتا ہے اس طرح دماغ کا عدم استعمال بھی نقصان دے ہے